بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آئی قبلہ کرتے ہیں شروع آج ہمارا بہت دن و بعد آرہا ہے یوٹیوب پہ اور ہم آئے ہیں اپنی کھیت میں آپ کو ہم دکھائیں گے آپ کو ہم دکھائیں گے پی یہ جو قدوں کے ویلے ہیں وہ ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور مونجی لگائی ہوئی اپنی وہ دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ مونجی لگتی کیسے ہے اور یہ ہماری قدوں کی ویلے ہیں پیچھے ساری یہ یہ جو بانس لگائے ہوں ہیں ادھر ادھر ہم نے لگانی ہے جالی اب جالی لگے گی جب تو یہ جو قدوں کی ویلے ہیں یہ قدوں کی ویلے ہیں ادھر ساری یہ جالی لگے گی تو یہ بیلے اس کے اوپر چڑ جائیں گی پھر اس کے ساتھ قدو لگیں گے ابھی تھوڑی دیری ہوگی ہے دو تین ہفتے لگائی ہوئے تو جب قدو لگے گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اور جب جالی بھی لگے گی تو بتائیں گے یہ کیسے لگتی ہیں یہ ہمارے چونتے ہیں مونجی لگ لیکی پیچھے صاحبTT کئی لوگوں کی رہتیا Whoo کئی نے لگا لیا اور کئی لوگ لگا کے خواد بھی ڈا رہے ہیں خواد سے ہوتا ہے کہ جو جڑی کا بھوٹا یہ جو نیاں اگتا یہ در جی بارش کی وجہ سے گڑھا بانے گیا جو پانی آتا ہے پہلی میں سارا ادھر آتا ہے اور یہ سارا ادھر سے ٹوٹ گیا ہوا ہے ادھر کو جاتا ہے پھر پانی یہ بارش کی بھاو کی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا ہوا سارا ادھر سے یہ جی برہیم بھی میرے ساتھ آیا اب مجھے تانگ کر رہا کہ مجھے اٹھاؤ اٹھاؤ اب یہ کہہ رہا ہے میں تھک گیا ہوں میں اس کو کہہ رہا کہ اتنا ہوں میرے ساتھ ایبراہیم میرے ساتھ آیا اب یہ دیکھتا ہے ادھر سے اترا نہیں جا رہا ہے اسے اب میں اس کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا میں اٹھاؤں جا اس کو ویڈیو بناوں اب میں اس کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا ہوا ہے ابھی در سے یہ در بننا سارا بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا در سارے لوگوں نے مونجی لگا لی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے بھی لگا لیا ہم بتاتے ہیں وہ تھوڑی سی آگیا ہماری مونجی دکھاتے ہیں ہم نے دو تین دن ہوگیا لگا لی ہوئی ہیں اپنی مونجی میں اپنی مونجی کا وزرٹ کراتے ہیں آپ کو یہ برستہ سا ہی آگیا اب 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 ابراہیم کو نیچے اتارتے ہیں اور بناتے ہیں ویڈیو یہ بس یہ راستہ آگیا بلکل ادھر ابراہیم چال سکتا ہے اور یہ ساری پیچھے مونجی ہے گرمی بہت زیادہ جی پرسینہ آرہا مجھے اور یہ ادھر لگائی ہوئی ہیں گنے جس کو وہ کہتے ہیں نہیں جس کا گوڑ وغیرہ بنت ہے رو یہ سارا پیچھے کماند ہے گنے اس کو کہتے ہیں گنے یہ ادھر خوبصورت منظر ہے سورج کا ادھر ساری دوپ ادھر پا رہی ہے یہ سارا ادھر یہ جی پیچھے رہی اپنی مونجی ادھر ساری یہ خیت یہ خیت اور وہ جو پیچھے ہے اور وہ جو ادھر ہے وہ ساری ہم نے لگائی ہوئی ہے جی یہ والا اور جو اس سے اگلے اور وہ ادھر یہ جی ہم نے لگائی ہوئی ہے مونجی ادھر بہت سخت جگہ تھی ادھر پانی نہیں اوپر آرہا تھا اس لئے ادھر رہنے دی تھی ہم نے اور یہ ادھر چڑی ہے جس کو جو گائی وغیرہ کو ڈالتے ہیں وہ جو ٹوکے میں کترائی کرتے ہیں اس کی پھر گائی وغیرہ کو ڈالتے ہیں جی براہیم جی میرے پیچھے پیچھے ہی آرہا میں اس کو کہہ رہا ہوں اندھر کھڑا جا یہ میرے پیچھے پیچھے ہی آئی جا یہ جو مونجی ہوتی ہے اس کے اوپر لگتے ہیں چاوال ہے یہ جو لوگ کھاتے ہیں بہت شو جو روز تو کہتے ہیں بریانی پکا ہو کدھی کچھ پکا ہو یہ اتنی محنہ سے لگتی ہے جی پہلے پنیری اکھانا پڑتی ہے اس کو دھونا پڑتا ہے پھر پہلی محنہ پڑتا ہے پھر اس کو لاؤ کے لگاتے اندر سارے لوگوں نے سارے پیچھے لگا لی ہوئی ہے ادھر بھی سارے پیچھے لگا لی ہوئی ہے بی جی میں جا رہا ہوں میرے معمول ہوگا لگے ہوئی ہے وہ جو پنیری پوٹنے کے لیے میں بھی جاتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں وہ لگانیاں ہم نے صبح پنیری آج پنیری پوٹتے ہیں پھر صبح لگائیں گے مونجی جب جی جو اندر بارش کی وجہ سے یہ در جو کھیل میں پانی کھڑا ہو گیا نا جب یہ در مونجی لگاتے ہیں میں ٹانگوں میں اتنی درد ہوتی ہے نا رات کو بندہ بتا نہیں سکتا میں رہنے دیتا ہوں ادھر جانے والا گرمی بہت ہے جی وہ ادھر بہت پیچھے ہے مہمو لوگ لگے ہوئے میں رہنے دیتا ہوں جانے والا بھی ہم چلتے ہیں گار واپس سورج جی اتنی گرمی ہے جی بتایا نہیں جا رہا اتنی گرمی ہے کہ دھو تین دن بارش ہو رہی تھی جو راستہ سارا خراب ہو گیا ابھی ہم بتاتے ہیں کہ جاگر کے راستہ بہت زیادہ خراب ہے جو ٹریکٹر ہوتی ہیں نا جو خیتوں میں خلف وغیرہ چلاتے ہیں وہ پہلی کے اندر بھو جانا ہے چلتے تھے اور ابراہیم کو تو چلے گئے لے کے لیکن میں ادھر ہی رکھا ہوں ویڈیو بنا نہیں ہے چلو جی ابراہیم تو چلے گیا وہ مجھے تانکہ رہا تھا مجھے اٹھا اٹھاؤں پھر میں نے ویڈیو کیسے بنانی تھی اس کو اٹھا تھا یا ویڈیو بناتا میں نے کہا چلو ابو آگیا چلو میں اس کو اور سیکلوے بٹھا کے بھیج دیتا ہوں راستہ بہت خراب ہے میں نے اٹھانا کیسے تھا مونجی تو لگا لی ہے لیکن اب میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لڑکا بھی خواد ڈالنے لگا میں بتاتا ہوں یہ خواد کیسے ڈلتی ہے میند کرنا پڑتی ہے چاول خانتے وقت جی ابھی یہ دیکھیں ادھر سے گزروں اور بتاؤں گا یہ لڑکا کیسے خواد ڈال رہا ہے یہ دیکھیں در لگا ہوا ہے لڑکا خواد ڈالنے کے لیے ساتھ ساتھ چلے جانا ہے اور یہ پانی ہے اس کے اندر چلنا بہت مشکل ہے یہ لڑکا ادھر خواد ڈال رہا ہے اپنی مونجی کو چاول بھی چھےپ کو چاول ہوں گے تو پھر اس کو کاشت کریں گے در بارش کی وجہ سے یہ سارا ٹوڑیا ہوا ہے انہوں نے لگا دیا کہ پانی ادھر نہ جائے وہ لگا ہوا ہے خواد ڈالنے کے لیے ہم چلتے ہیں جی واپس بتا دیا آپ کو خواد کیا تلتی ہے اور یہ ادھر بھی ڈالیا اس نے وہ اوپر والے کھیت میں بھی اور یہ ادھر بھی ڈال دیا جی لڑکے نے خواد یہ جی ڈال نلکا لگا ادھر سے پیتیا پانی پھر چلتے ہیں پانی تو پی لیا کڑوا بہت ہے جی یہ اتیا خواد ہے اس کو کہتے ہیں سونا اور یوریا اس کو نام اس کا سونا اور یوریا جی یہ ایسے اتیا خواد ہے اور وہ ادھر لڑکر لگا ہوا ڈال لیں ادھر سے لے کے جاتا ہے اور وہ ادھر اپنی کھیت میں ڈال رہا ہے کچھ لوگوں نے لگا کے منجی وغیرہ ڈال لیا ہے اور کچھ لوگ رہتے ہیں ابھی ڈال لے ہوا رہے اور کچھ لوگوں نے لگا نہیں ہے منجی پھر وہ ڈال لیں گے ادھر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں کھار ڈال لے کے لیے اپنی کھیت میں کچھ لوگ لگا رہے ہیں ابھی منجی میں نے اپنی مونچی تو بتا رہی ہے یہ ادھر پوری ہے ادھر سارا پانی ہے اور یہ میرے چاچا لوگوں ہیں یہ وہ ادھر وہ والی وہ ادھر اور وہ ادھر بھی انہوں لوگوں نے کنال ڈیٹ جگہ رہتی ہے وہ لگا نہیں ہے تین چار کنالے لگا رہی ہیں پانی تین نہیں پانچ کنالے لگا لی انہوں نے ہے اور پحرپس ہ شکم لگا کے چاہزちら chúng Marcheg�ات کے ساتھ اس آرد بہی میں ادھر لگا ہے تھی وہ جوکیں بہت زیادہ تھی بارش کی وجہ سے یہ سارا رستہ خراب ہو گیا یہ پیچھے سے بھی اور اوتر سے بھی سارا رستہ خراب ہو گیا جی ٹریکٹر جب جھو آتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ و خراب کرتے ہیں بارش کی وجہ سے یہ سارا کیچڑ ہو جاتا ہے کیچڑ کی وجہ سے یہ سارا یہ یہ راستہ خراب ہو جاتا ہے اور جب ٹریکٹر گزرتے ہیں تو یہ پھر اور زیادہ خراب ہو جاتا جی ادھر میرے چاچا لوگوں نے گننے بلگائے ہوئے ہیں جب رو نکلے یہ تو بتائیں گی جب بڑھی ہوں گے یہ سارے ادھر ان کے گننے ہیں ادھر پیچھے بھی یہ دیکھیں جی ادھر سے ٹریکٹر گزرانا یہ دیکھیں سارا راستہ خراب کر گیا گزرنے کے لیے سارا راستہ خراب کر گیا یہ دیکھیں یہ یہ پیچھے بھی وہ ٹریکٹر ادھر سے آپ گزرے گا یہ ساری ادھر انہوں نے مونجی خراب کر دیا ہے بی جہاں پہنچ گیا ہے قریبی اور گار کو وہاں پی جو آ رہا ہوں میں وہ تھوڑا سا راستہ رہ گیا تھوڑی ہے ادھر جنیٹر لگایا ہے جنیٹر سے ادھر سے پانی نکا رہے ہیں یہ ادھر سے یہ والے کھیت سے لے کے اس میں ڈال رہے ہیں اس کو جب صوبہ ٹریکٹر اس میں چلائیں گے اور پھر اس میں لگائیں گے مونجی یہ وہ جنیٹر ہے ادھر پڑا ہوا دھر جنیٹر سے پانی نکال کے اس میں ڈال رہے ہیں جس میں وہ پانی نہیں ہے ڈالا ہوا جنیٹر لگے اس کے ادھر میں ڈال لیتے ہیں پھر ٹریکٹر کے ساتھ چلا کے اس کو کرا کر کے پھر اس کے اندھر مونجی لگاتی ہیں مونجی لگا کے پھر ایک سپرید دوائی کرتے ہیں جس کے اندر وہ جڑی بوٹی نہیں ہکتی جی پھر وہ خار ڈالتے ہیں انشاءاللہ جب صبح لگائیں گے مونجی تو ہم آپ کو بتائیں گے جی ایسے لگتی ہے مونجی بوجان پیچھ جا رہے ہیں ایسے لگانے پیچھے گلا جب آئیں گے مونجی لگانے پھر آپ کو بتائیں گے جی کیسے لگتی ہے مونجی اور کیسے کھاتے ہیں چاوال میند لگا کے جب مونجی لگتی ہے ہمارے روز کہتے ہیں گار والوں کو چاوال پکاؤ چاول پکاؤ جب محنت کریں گے تو پھر ہی کھاتی آنے چاول مونچی لگاؤ پہلے پھر اس کو کاشت کرو پھر چکھاؤ جی چاول اتنے مشکل نہیں ہے چاول کھانا یہ جی ہم آگیاں سڑکے اوپر تھوڑا ہی رہا گیا پھر ہمارا پاس ہی رہا گیا چلتے ہیں جی دردگر نہیں لگی ہیں جی چال چال کے وہ اتنی دور سے آیا ہوں میں آہ کتنی اوپر آجی آج کا بلاک یہیں پہ کتم کرتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا اور اپنے خوشیوں میں اور اللہ حافظ انشاءاللہ آپ ہمارے بلاک کو لائک کریں گے ہم انشاءاللہ روز لائک کریں گے ہمارے چینل پہ روز ویڈیو آگرے گے اگر آپ لوگ لائک کریں گے شیئر کریں گے مارے چینل کو